حکومت کا ملبا کوئی اپنے سر لینے کو تیار نہیں ملک میں قہت اور خانہ جنگی کے اثرات ہیں سینئر سیاستدان شیخ رشید کی بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہا سپریم کورٹ عدلیہ اور آئین اور قانون جیتے گا مریم کو انتخاب نشان تندور الارٹ ہوا کسی شخص میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس حکومت پر اس قبضہ اس نالائک حکومت کی کاروائیوں کے بعد اس کا ملبا اپنے سر پہ لے لے میں سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اس ملک میں قہت کا جو عالم ہے جو خانہ جنگی کے اثار ہیں اور مسئلہ کچھ اور کرنا اور کرانا ہے سو آپ دس گیارہ دن دیکھیں عدلیہ ضرور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کا علم بلند کرے گی سپریم کورٹ جیتے گی عدلیہ جیتے گی آئین اور قانون جیتے گا یہ ناہل ہوں گے یہ قانون کے ریڈار میں آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے ان کو انتخابی نشان تندور الارٹ ہوا ہے جب شباز شریف ناہل ہوگا نا تو وہ پراتھے لگائے گی اس تندور کے انتخابی نشان میں بیسن کے بھی اور مکہی کے بھی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیسے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتہ تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے